بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان اور بگرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر ایک سو پچیس ہے جس میں ہم انشاءاللہ مفہول مطلق کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے اس کی تعریف اگر کسی جملے میں فیل کے بعد اسی فیل کا مزدر یا مزدری معنی دینے والا لفظ آ جائے تو وہ مفہول مطلق کہلاتا ہے اور فیل میں تاقید پیدا کرتا ہے مثال دیکھئے جلس تو جلوسن یہ فیل ہے جلسا تو اس کا فائل ہے اور جلوسن اس کا مزدر ہے تو یہ اس جملے میں فیل آیا اس کے بعد فائل آیا اس کے بعد اس کا مزدر آیا تو یہ مفہول مطلق کہلائے گا یہ اصلی مزدر کہلاتا ہے اس طرح سے اس جلوسن کے مانے دینے والا دوسرا لفظ ہے فغودن جلس تو فغودن اگر اس طرح استعمال کیا جائے تو یہ اس کا مزدری معنی ہے اور اس کو پھر ہم ترجمہ کریں گے میں بیٹھا جیسا کہ بیٹھنے کا حق ہے اس کے بھی ہی معنی ہوں گے یا میں بیٹھا جیسا کہ بیٹھا جاتا ہے یہ لفظ المطلق جو ہے اس کا مطلب ہے غیر مقید یعنی یہ مقید نہیں ہے محضود نہیں ہے غیر مقید ہے اسی لئے اس میں تاقید کا پہلو ہے کہ فیل کا جو اثر ہوتا ہے وہ غیر مقید ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں تاقید ہوتی ہے مفہول مطلق ایسا اسم منصوب ہے جو لفظ فیل سے ماخوز ہے یعنی اس کے تقریباً وہی حروف ہیں جو فیل کے ہیں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے جیسے فیل ہے فہیما تو اس سے یہ فہمن یہ دیکھیں فا ہامی اسی طرح سے اس میں بھی فا ہامی تو وہی الفاظ ہیں کوئی حروف ہیں اس میں اکرمہ سی کرامن انتظاراں سے انتظاراں مفہول مطلق جملہ فیلیہ میں آتا ہے مثال ہے آمن تو باللہ ایماناً یہ جملہ فیلیہ ہے کیونکہ فیل سے شروع ہو رہا ہے یہ آمن فیل ہے تو اس کا فائل ہے باللہ جار مجرور اور ایماناً مفہول مطلق ہے میں ایمان لائے اللہ پر جس طرح کہ ایمان لائے جاتا ہے مکمل یقین کے ساتھ مفہول مطلق کی اقسام دیکھتے ہیں کون کون سی اقسام اقسام ایک قسم ہے تاقید کے لئے دوسری ہے بیان نو کے لئے اور تیسری ہے بیان عدد کے لئے اچھا تاقید ان تینوں میں ہی ہوتی ہے لیکن اس میں صرف تاقید ہوتی ہے تاقید فقط اس میں تاقید بھی ہوتی ہے اور بیان نو بھی ہوتا ہے اور اس میں تاقید کے ساتھ بیان عدد بھی ہوتا ہے کیسے پہچانیں گے کہ یہ تاقید کیلئے ہے یا کسی اور قسم کیلئے جب مصدر کے بعد نہ صفت ہو نہ مزاخلے ہو نہ مصدر مسنہ ہو یا جمع ہو اور نہ ہی تائے وعدت کے ساتھ ہو یعنی بس جملہ جو ہے مصدر پہ آکے ختم ہو جائے آگے اس کے بعد اس پہ کچھ بھی نہ ہو نہ اس کی صفت آ رہی ہو نہ اس کے مضافلے آ رہا ہو نہ وہ مسنہ ہو بلکہ باہت صورت میں ہو نہ جمع ہو اور تائے وعدت کے ساتھ نہ ہو یعنی عدد ایسی تا جو ایک عدد باہت کو ظاہر کرتی ہے اس طرح اگر آتا ہے تو وہ موقت للفعل ہے یعنی صرف فعل کی تاقید کے لیے جیسے قلم اللہ موسیٰ تقلیمہ اب یہ قلمہ فعل ہے فعل ہے اللہ موسیٰ محول بھی ہے اور یہ تقلیمہ جو ہے یہ محول مطلق ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے جملہ یہاں پر آکر ختم ہو گیا تو یہ تاقید کے لیے کلام کیا موسیٰ نے جیسا کلام کیا جاتا ہے اس طرح سے ضربتو زیدن دربن اب یہاں بھی ضربتو فعل و فائل ہے زیدن محول بھی ہی اور ضربن محول مطلق ہے اس کے بعد بھی کوئی لفظ نہیں آرہا ہے تو یہ تاقید کے لیے موقت للفعل فعل میں تاقید کے لیے فعل میں زور بیدا کیا گیا ہے میں نے زید کو مارا جیسا کہ مارا جاتا ہے اچھے جب فعل کا مصدر اور صفت یا مضافل جملے میں موجود ہو یعنی فعل یعنی محول مطلق یہاں ختم نہیں ہو اس کے آگے اس کی صفت آ رہی ہو یا یہ مضاف بن رہا ہو اور اس کا مضافلہ بات میں آ رہا ہو تو ایسی صورت میں یہ تاقید کے ساتھ بیان نو کے لیے استعمال ہو گا جیسے اِنَّا فَتْحَنَا لَكَا فَتْحَنْ مُبِينًا اب اس میں فتحنا جو ہے وہ فعل ہے اور فائل ہے لکا جار مجور اور فتحن جو ہے محفول مطلق اب اس محفول مطلق کی صفت بھی آ رہی ہے تو یہ بیان نو کے لیے ہم نے ہاں کو فتح دی واضح فتح جلستو جلوس الامیری یہاں بھی دیکھئے جلستو فیل و فائل ہے جلوسہ جلوسہ محفول مطلق ہے اور اس کے بعد اس کا مظافر ہے آ رہا ہے الامیری تو یہ یہ بھی جو ہے یہ بیان نو کے لیے میں بیٹھا جیسا کہ امیر کا بیٹھنا ہوتا ہے بیان عدد کے لیے کیا ہے جب جملے میں عدد موجود ہو مثال دیکھیں ضرب تو زیدن ضربت یہ دیکھیں یہ جو تا ہے یہ عدد کو ظاہر کریے ایک عدد کو ضرب تو فیل و فائل زیدن مفہول بھی اور یہ مفہول مطلق تو یہ بیان عدد کے لیے میں نے مارا زید کو کتنی مرتبہ ایک مرتبہ تو اس میں عدد کا بیان ہو رہا ہے اس طرح سے ضرب تو زیدن ضربت میں نے مارا زید کو دو مرتبہ تو اس میں عدد کا بیان ہو رہا ہے اور تاقید بھی اس میں شامل ہے اچھا عامل مفہول مطلق اس کا عامل کون ہے جس نے اس کو منصوب کر دیا ہے تو یہ دیکھتے ہیں مختلف آئیٹم سے اس میں الفیل یہ اس کا عامل ہے فیل جو ہے یہ اس کا عامل ہے اس کو منصوب کر رہا ہے جیسے فیل فائل کو حالت رفعہ ملاتا ہے مفہول بھی کو منصوب کرتا ہے مفہول مطلق کو بھی منصوب کرتا ہے تو یہ اس کا عامل کہلائے گا یہ فیل اس کا فائضہ اور فائضہ مفہول مطلق ہے اور یہ اس کی صفت ہے تو یہ بیان بیانے نو کیلئے ہے اور اس فائضہ نے اس مفہول مطلق کو منصوب کیا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی دوسری مثال ہے کہ مصدر اس کا عامل ہے اور اس کو منصوب کرتا ہے مثال دیکھیں فائنہ جہنمہ جزاؤکم جزاؤن موفورا اب یہاں پہ یہ اس کا مصدر ہے جزاؤ اس نے مفہول مطلق کو منصوب کیا ہے تو یہ جزاؤن ہو گیا اور اس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے تو یہ بھی بیان نو کے لئے تم سب کے لئے جہنمی برپور جزاؤں اسم الفائل بھی اس کو منصوب کر دیتا ہے وَسْصَافَاتِ سَفْن یہ اسم الفائل ہے اس نے اس کو اس کا جو مفہول مطلق ہے سفن اس کو حالت منصوب میں لے کر آگیا قطار در قطار سف باننے والوں کی قصم اس طرح سے اسم تفضیل جو آفلو کے وزن پر آتا ہے وہ بھی اس کا عامل ہے اور اس کو منصوب کرے گا محمد افضل خول قطی فادلن یہ افضل اس میں تفضیل ہے اس نے فادلن کو جو ہے منصوب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اخلاق میں اچھا جنائب ان المفہول مطلق یعنی مفہول مطلق کی جو نیابت کرے مفہول مطلق کا جو کام کرے وہ نائب کہہ آتا ہے تو مصدر کا جو نائب ہوا اور پھر چونکہ مصدر مفہول مطلق آتا ہے تو وہ نائب مفہول مطلق بن گیا کچھ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں جسے کلل مثال دیکھیں ایترم تکا کلل اکرام اب یہ ایکچولی تو یہ ہونا چاہیے تھا اہترام اس کا لیکن اس لفظ نے اس کو ریپلیس کر دیا اور یہ اس کا نائب بن کے یہ مفہول مطلق اب کہلائے گا میں نے تیرا پورا پورا اہترام کیا کسی طرح سے لفظ باد ہے تو عارف باد معرفت عارف فیل ہے اور اس کا جو اصل ہے وہ معرفہ ہے مفہول مطلق لیکن اس لفظ باد نے اس کو ریپلیس کیا ہے تو یہ باد جو ہے یہ اب مفہول مطلق کہلائے گا میں اس کو جانتا ہوں کچھ کچھ اس طرح سے عدد بھی مفہول مطلق کی نیابت کرتے ہیں فجل دو کل واحد من ہوا میت جلدتا جلدتا مفہول مطلق تھا لیکن اس کے عدد جو عدد اس کا نائب بن گیا اور اس لئے اب یہ مفہول مطلق کہلائے گا میت دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو سو سو کوڑے مارو اس طرح سے اسم تبدیل جو ہے وہ اس کا نائب بنتا ہے ایسا جیدن جیدن صفت ہے یہاں پہ تھا فہم تو فہم جیدن یہ محضوف ہو گیا اور یہ صفت جو ہے اس کی یہ مفہول مطلق بن گئی میں نے درس کو بہت اچھی طرح سمجھا اس میں اشارہ جو ہے یہ بھی اس کی نیابت کرتا ہے مفہول مطلق احسن تو الا زیدن زالق الحسان اب یہاں پہ زالق یہ مفہول مطلق کام کر رہا ہے میں نے زید پر یہ احسان کیا اس طرح لفظ حق ہے جیسے لفظ کن تھا اس طرح سے حق وہ بھی جو ہے نائب عن المفہول مطلق استعمال ہوتا ہے یہاں پر حق جو ہے یہ مفہول مطلق منتے آرہا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے اس طرح آلہ مزدر آلہ ہے مزدر کا وہ بھی نائب عن المفہول مطلق استعمال ہوتا ہے جیسے زرب تو زیدن سوتن سوت کوڑا یہ طرح سے آلہ ہوا مارنے کے لئے یہ آلہ ہوا یہ بھی مفہول مطلق کے نائب کے طور بے استعمال ہوتا ہے میں نے زید کو کوڑے سے مارا اب مفہول مطلق بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا فیل کو محضوف کر دیا جاتا ہے صرف مفہول مطلق اکیرہ استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں شکرن تو اصل تھا اس کا اشکل کا شکرن میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں اس طرح سے لفظ ہے سبحان اللہ یہ سبحان جو ہے یہ مفہول مطلق ہے تو اصل اس کا ہے اسب سبحان اللہ میں اللہ کی باقی بیان کرتا ہوں جیسا کہ اس کی باقی بیان کرنے کا حق ہے اس طرح سے سبرن سبرن ہم ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کا فیل محضوب کر دیا ایکچول تھا اس بل سبرن سبر کرو آفوان اسی طرح سے اس کا فیل بھی ہم نے محضوب کر دیا اصل تھا یہ آفو آفوان مفہول مطلق کے اعراب کی علامت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا اعراب فتح ہے استعمال کی مطابق کہیں پر یا سے جو ہے اس کا اعراب اعراب ظاہر ہوگا اعراب کی علامت آئی اور کہیں پر کسرا جیسے کن صورتوں میں ہوتا ہے جیسے کتب تدرسہ کتاب عطن یہاں یہ جو کتاب عطن مفہول مطلق ہے اور اس کا اعراب یہ فتح سے ظاہر ہو رہا ہے یہ مفرد اس میں علیہ کتاب عطن مفہول مطلق منصوب بالفتح اس طرح سے ہم کہیں گے اس میں دیکھیں ضرب تو عدو ضربتین میں نے ہمارا دشمن کو دو مرتبہ اچھا یہ ضربتین یہ مسننہ ہے تو مسننہ میں ہم کو پتا ہے کہ علامت جو ہوتی ہے منصوب کی وہ یا ہوتی تو یہ یہاں پر یا سے ظاہر ہو رہی اسی طرح سے اس کو بھی کہیں کہ مفہول مطلق منصوب بالیائی لئنہ مسننہ تو یہ یا کے ساتھ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مسننہ ہے مسننہ میں یا جو ہے یہ علامت ہوتی یہ منصوب کی اس طرح الكسرہ الكسرہ کی منصوب کی علامت کسرہ سے ظاہر ہوتی جسے ہم نے پڑھا تھا مسلم مسلمات مسلمات اور مسلمات تو یہ ضرباط یہاں پر مفہول مطلق ہے منصوب بالیائی اس میں ذرا اس کی یہ ٹائپ مسٹیک ہے یا سے نہیں بلکہ بالکسرہ مفہول مطلق منصوب بالکسرہ لینہ جما مون السادم اچھا اسم مزدر اسم بعض اوقات مزدر کی جگہ پر اسم مزدر استعمال کے جاتا ہے اس میں کم عروف ہوتے ہیں جیسے کلمنی زیدن کلامن لینن اچھا یہ کلامن اب یوز ہوا ہے میں کلمنی کا کلم کا مزدر جو ہے وہ تکلیماً ہم نے دیکھا تھا تو اس میں زیادہ الفاظ ہیں یہ اس میں مزدر ہے اس کا تو یہ اس میں الفاظ کم ہے یہاں اس طرح استعمال ہوتا ہے زیدن مصن بعد کی نرم لہجے میں اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیل ایک باب سے ہوتا ہے اور مزدر دوسرے باب سے ہوتا ہے جیسے وَتَبَتَّلَ اَلَيْهِ تَبْتِيلَ تَبْتَل باب تحول سے ہے اور یہ تبتیلہ باب تفعیل سے ہے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہا ہو اسی طرح سے وَتُحِبُّوْنَ مَعْلَ حُبَّن جُمَّن تُحِبُّوْنَ یہ باب افعال سے ہے اور حُبَّن جو ہے یہ سلاسی مجرد سے یہ سلاسی مزید فی سے اور مال کی محبت میں بری طرح درفتار ہو مُتراد مصدر یعنی بعض اوقات مصدر کا ہممانی لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے قُم تُو قیامن یہ اصل ہے تو اس کو ہم استعمال کریں گے قُم تُو وَخُوفن یہ اس کا مترادف لفظ ہے اس طرح جلس تُو جلوس یہ اصل ہے اور اس کا جلس تُو قُودن یہ اس کا مترادف مصدر ہے اس طرح دفع تُو دفع میں نے پیمنٹ کی جیسے پیمنٹ کی اس کو اس کا مترادف لفظ ہے حفظ تو دفع تو حفظ استعمال کر سکتے مفعول مطلق اور اس کی نو کا تاجن کریں گے اس سے تھوڑی پریکٹس ہو جائے ہی دیکھتے ہیں اشکر اللہ شکر کثیر اشکر اس میں فعل ہے اور شکر مفعول مطلق اللہ مفعول بھی شکر کے بعد اس کی صفت بھی آگئی ہے تو یہ بن گیا شکرا مفعول مطلق اور مبین لنو نو کے بیان کے لیے اس طرح سے ہم نے اس کو واضح کر دیا اس مثال دیکھیں قرآت القتاب قرآت 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 فعل اور فائل ہے القتاب مفعول بھی ہے اور قرآت مفعول مطلق ہے اب یہ جو گولتا ہے یہ اس کی تعداد کو ظاہر کر رہی ہے یعنی میں نے کتاب پڑھی ایک مفعول مطلق ہوا اور یہ نو کیا ہو اس کی مبینوں للعدد عدد کے بیان کے لئے یعشو فاللہ ایشتا سعیدتا یعشو فعل ہے الفاللہ فائل ہے ایشتا مفعول مطلق ہے اور اس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے یعنی ہیپی لائف خوش گوار زندگی حلف اللہ یعنی کیتی بھاری کرنے والا زندگی گزارتا ہے یعنی اچھی زندگی عیش کی زندگی گزارتا ہے تو عیشتن یہ مبین لنو ہے تانل جندی الجاسوس تانن تانا فعل ہے یعنی خنجر مارنا جندی یہ سپائی خنجر مارا سپائی نے جاسوس کو جیسا کہ خنجر مارا جاتا ہے تو یہاں تانن کے بعد آگے کچھ بھی نہیں یہ تو یہ موقت لیل فعل ہوا اس طرح سجدہ مسلی سجدہ تین نمازی نے دو سجدے کی ہے تو یہ عدد کو ظاہر کر رہا ہے تو سجدہ تین جو ہے یہ مبین لیل عدد ہے اس طرح سے انتسر انتسرنال عدو انتسار انتسرنال فعل ہے عدو مفہول بھی عدو مفہول بھی اور انتسار مفہول مطلق یعنی میں جیت گیا دشمن سے جیسا کہ جیتا دیاتا ہے تو انتسار جو گیا موقت لیل کیونکہ اس کے بعد اس کی نصیفت آ رہی ہے نہ یہ مضاف بن رہا ہے نہ اس میں کوئی عدد کا مسئلہ ہے اشتہدت تلمیزو فیسو سے اشتہدن یہاں بھی آپ دیکھئے کہ اس کے بعد جملہ ختم ہو گیا ہے یہاں اس کے بعد کوئی بھی لفظ نہیں تو یہ موقت دل فیل ہے اشتہدت تلمیزو شاہدر نے محنت کی اپنے درس میں جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے مزید اور مثالیں دیکھ لیں اشتہد 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 یہاں پہ دیکھیں زلزالن کے پاس اس کے صفات آ رہی ہے یہ بن گیا مبین للنو اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بلی طرح ہلائے گئے وَكُلَّ شَعِنْ فَسَّلْنَا تَفْصِيلًا یہ فَسَّلْنَا فیل فائل اور اس کا مفہول مطلع تفصیلہ اس کے بعد کوئی لفظ نہیں آرہا تو یہ ہو جائے گا موقع دلی فیل اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر رکھ دیا ہے فَاخَذْنَا هُمْ اَخَذَا عَزِيزٍ مُقْتَدْرِ اب یہاں پر اَخَذْنَا فیل اور فائل ہے اور اس کا مفہول مطلع اَخَذَا ہے اس کے بعد اس کا مضاف لے آرہا ہے تو یہ مبین للنو ہو گیا آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست حدرت والا پکڑتا ہے اس طرح سے يَعَيُوا الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلِّمُوا اس کا فیل اور فائل ہے اور تسلیمہ اس کا مفہول مطلع ہے اور یہاں کی جملہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی دوسرے لفظ نہیں آرہا تو یہ تسلیماً موقع لِلْفِعْل ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بیجو آج ہم یہی پہ اکتفا کرتے ہیں سُبْعَنَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ لَا إِلَٰهِ اللَّانْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْهُ الْحِجْدِ